حضرت سیدی مجدد الفسانی قبلہ علیہ الرحمن الرزوان نے صحابہ اکرام کی عظمتوں کو بیان کرنے سے پہلے حدیث کو بیان کیا کیا حدیث بیان کیے کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں ایک زمان آئے گا میرے صحابہ کے خلاف برایاں دیر دبیاں کی جائے گی خلاف بولا جائے گا تو چاہیے کہ حضرت سیدی مجدد الفسانی قبلہ علیہ الرحمن الرزوان جب فرما دے میرے صحابہ کے خلاف بولا جائے گا تو جو کوئی خلاف سنے تو جو ان کا علم ہے وہ علم کو بتا دے ورنہ اگر نہیں بتائے گا تو اس پر اللہ کی لامت ہے اس پر فرشتوں کی لامت ہے اس پر لوگوں کی لامت ہے یہ حدیث ہے تو حضرت نے وہ حدیث نخل کر کے فرمایا کیونکہ وہ حدیث پیارے نبی نے نصیت فرمائی ہے کہ میرے صحابہ کے خلاف سن کر جو علم ہے اس کو بتا دینا چاہیے ورنہ اس پر لانت اللہ کی ہوگی ان کا خان کرتے ہیں علم نہیں بتاتے ہو اس لئے میں نے صحابہ اکرام کے عدم بتا رہا ہوں سیدی مجددد الفلسانی فر اللہ نے بتا رہا ہے تو بعض چیزیں وہ ہے لبی کا حکوم ہے بیان کرو ہم مجبور رکھتا ہے پھر ہم کو دعا تھا یہ مولویاں زکاہ صدقے تھا ہمیں والے خون دب زکاہ صدقے کھلا ہے تو ان کا حق بھی تو حضر کرنا ہے optimism ہو چاہہہو Ferguson آپ 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 مارین سکبیر حیث سالہ بلسل اللہ شیک خطابت بلسل اللہ اہلہ سنة اہلہ سنة جباعت حق جباعت اللہ سنة حق جباعت بلسل اللہ محان اللہ آب لیکن میں جیالہ کرنا اچھتا صرف میں مجبوراً بطا جل باتیں یہ ہے خالی غراب علیہ سے ملتا کیا ہے حالانکہ آج دنیا میں اسلام کو میٹھنا چاہتی ہے دیر کو ختم کرنا چاہتی ہے زیادہ ترمداری زکاہ تو ستخاص سے چل ہوئے ہیں آپ کیا روپ کر دیر کو میٹھ دینا چاہتے ہیں کیا اسلام کی تعلیم بلک کر دینا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ کو تو چاہیے کہ حکمت افضائی کریں لوگوں جو زمداری ہے زکاہ تو ستخاص کے دریئے دینی مدارس کی مدد کر کے اسلام کو خائم رکھنے میں مدد کی لگنا چاہتا ہے یہ ہو رہا چاہے مہران میں صرف یہ کہنے کے لئے وہ کام فائدے کا ہے ہمارے کوپر شریعت میں مہار کیا ہے علماء دین جو طالبین طالب علم ہیں شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں زکاہت حراب کیا ہے جو جائز ہے اس کے خلاف بولنے میں کیا ملتا ہے اللہ جائز کرے حسنو جائز کرے ہم نا جائز کرے ہمارے نا جائز بولنے سے نا جائز بولا ہے اللہ رکھن کر سکتے ہیں اللہ کو باقی کو چیز نا جائز بولنے میں ہم کو حق نہیں ہم خود ہی دیپ بھجانے کے لئے نکلتے ہیں ہم خود ہی دیپ کا لہار نہیں کر رہے ہیں کیا پائدہ کچھ فائدے کا کام کرے اسلام پٹھ رہا ہے اس کے لئے ہم اس کا جنہوں نے صحابہ ویدہ بیت میں دیپ بھجانے ہیں ان کے خلاف بولنے سے دیپ کی کیا حرمت ہو رہی ہے ہم صرف سمجھنے کے لئے دعوت دے رہے ہیں ہماری عادت پرہ بھولنے کی ہے یہ سمجھا رہے ہیں پرہ تو ہم کو دعوتہ رہے ہیں اب ہمارے بڑوں کو نہیں چھوڑا تو ہم کو جائے ہمارا پامل ہے عادت کا ہے بھئی ہم عادت پہ ہندے کی بدا کرنا چاہتے ہیں اہل بیت بھی ہمارے صحابہ بھی ہمارے آحادث اٹھا کے دیکھئے ہم صحابہ اکرام کا بیادہ دیکھے اس لئے نہیں کرتے ہیں اہل بیت اکرام کو خود صحابہ دی چاہتے تھے اور اہل بیت ہمارے لئے انام ہے بہت بڑا اس کا عدل یہ نہیں کہ صحابہ کے دیکھئے ان کو بیٹھی دیا ہے ان کا ذکر ہی نہیں کیا جائے ارے وہ اپنے شان کریمی سے ہمارے لئے مصطفیٰ کے ساتھ جانے مالے فربان کر کے دین بچائے نہیں ہیں بلکہ آقا کی ایک ایک دعا ایک ایک سیرت ایک ایک حکوم کو دعا کر کے ہم کو پہنچا کے ہم تک قیامت تک کے لئے دین بجائے بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی ایک ایک دعا دینوں نے کو جما کیا دین پر خود بھی چلے ہیں اور دین سمالنے کے لئے ہم تک آقا کی ایک ایک بات رب العالمین کہے کہ کلام پہنچا جا ہے اگر وہ کلام نہیں ہوتا ان پاکیزہ ہزتیوں کی محلت نہیں ہوتی ہم قرآن نہیں حاصل کر سکتے ہیں یعنی انہوں نے تو اپنے سفاہات میں لکھے رکھا کبھی پتوں پہ رکھا ہے انہوں نے کبھی اوٹ کی ہٹیوں پہ رکھا ہے کبھی چھاروں کی چھاروں پہ رکھا ہے یہ ساری محلت ہمارے لئے تو کیا ہے انہوں نے رکھا ہے ان کے ایک بات چھپک لے کیوئی ہم احسان کو بھول نہیں سکتے ادا نہیں کر سکتے احسان کو یہ ہم پر ہماری سہادت من بھی ہے جو اللہ توفیق دے رہا ہے ورما اللہ کی توفیق کے بغیر جسی کو اللہ کے محبوب کے ذکر کی توفیق نسید رہی ہم شکا ادا کرتے ہیں اللہ انہوں نے ہمیں توفیق دیا ہم پر احسان فرمان والوں کا ذکر کر لیا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی جدباب میں بینا کیا فائدہ ہے آج کیا ہو رہا ہے جان کے دشمن ایمان کے دشمن میں کیا کر رہے ہیں وہاں اچھ رہی ہیں طاقت سے رکھ کے خانچ رہنے والے یہاں گمزوری دکھی وہاں سب خوچ کرتے ہو یہ کونسا ایمان کی خوبت ہے یہ کونسا ایمان کی بہتگری ہے گمزوروں کو کوئی نہیں نیچ سکتا ہے دھائی دمت ہے تو دین کے لئے کیا کر رہے ہو کر کے بتا چہابہ دین بچا رکھے پیچھے پڑھے تو کیا ملتا اہل بیت کے نام میں ہمارا ایمان بچا رکھے پیچھے پڑھنے میں کیا کرتا سمجھ کیا صدم اٹھاؤ ہم سے ایک ایک بھلک چھپک میں کا بھی سوال ہونے والا جائشت میں اور خاص طور پر جن کی بھاری بنیداری خون کو بچانا اگر اپنی سے خون ملوان بچوں کے بہتانے والا خون کی لیتا ہے اللہ رکھے